جی بالکل اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ کیبنٹ میں ای سی سی میں یہ ڈیسیجنز ہوئے ہیں اب ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھرایا جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جو انہوں نے یہ فیصلہ جو تھا یہ منسٹر فور کیا تھے اس وقت عمر صاحب ان کا ہے تو اس طرح کے جو الزام تراشی شروع ہو گئی ہے دوسرا تو یہ پہلے جو ریپورٹ تھی یہ شائع نہیں ہونی چاہیے تھی یہ لیک ہوئی ہے بسیکلی انہوں نے شائع نہیں کی پھر کیونکہ اگر اس کا فرنزک ہی نہیں ہوا تھا آپ نے ابھی پین پوائنٹ ہی نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو فریم ہی نہیں کیا جو کہ اس میں سارے ریسپونسیبل تھے کیونکہ معاملہ صرف سبسیٹی کا نہیں ہے آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ کیبنٹ بیٹنگ میں اس میں بڑی خٹک صاحب نے کہا کہ یہ تو ساری جو چینی تھی یہ افغانستان گئی اور یہ سمگل ہو کے گئی اور سبسیٹی یہ ایکسپورٹ تو ہوئی نہیں اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور یہ ریپورٹ کو جو لیک نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس سے پہلے یہ سارا جو اس کا فرنزک آرڈٹ تھا وہ ہونا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلتا کہ جو لوگ یہ سبسیٹی لے رہے تھے وہ کس طرح لی گئی پھر پروینشل گورنمنٹ نے دی فیڈل گورنمنٹ نے دی اور پروینشل منیسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں نے مخالفت کی اور چیز منیسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی مخالفت کی تو پھر یہ سارا جو ہے یہ کس طرح منپلیٹ ہوا کس لیول پہ ہوا اگر کیبنٹ سے تو وہ ہوئی اپروول لیکن وہ جو ہے کس نے کروائی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے اور ہم نے تو مطالبہ کیا ہے